جب سے یہ ورطمان بجھل سرکار بنی ہے سب سے ان لوگوں کے بہت میں بڑھ گئے ہیں اور پولیس کرنیوں کے ہاتھ بنھے ہوئے ہیں یہی قرار ہے کہ آج جو یہ دستا حرک کیا ان لوگوں نے وہ تو دستا حرک کیا ہے کہ اس طرح ہمارے ودھائیت کی نرمان لکھ سے حرکیہ کی گئی ہے اس کا مولا قرار جو ہے بجھل سرکار کا نسل وادیوں کو کمرتن دینا پروہ شروع سے جہاں تک کہ وہاں کی بات نے جمید کشمیر کی دیکھئے جمید کشمیر میں جل چل رہی ہے ہماری پاکستان سے اور آتنکو باجیوں سے تو جو ہمارے رسس کے سوئے سب عبیقاری جو ہمارے شہیب ہوا ہے وہ ان کو شمدار بلی دیتا ہوں اور ہم بانا کرتے ہیں دیش کو کہ ان سے ارخت کا ایک بھی کتنا جائے نہیں جائے گا چلی اب سمسیا کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی دنتیوارا ہے جہاں پر اس کے پہلے بھی بڑا حملہ ہوا تھا اور کانگریسی نیتاؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا الیکشن کا ہی دور تھا اس وقت آپ کی سرکار تھی اور اب ایک بار پھر سے الیکشن کی بیار ہے لیکن سرکار بدل چکی ہے سرکار کانگریس کی ہے اور حملہ اس بار بی جے پی کے ودھائیت پر ہوتا ہے نقسلی سمسیا نقسلی مائنسیٹ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے کیا ایسے سمیے میں کہ وہ کسی بھی طریقے سے لوگتن ترک کے اس پرو کو پوری طرح سے سچاروں روپ سے نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں یا صرف پولیٹیکل بیانبازی ہی اس پہ کی جانے چاہیے میڈم میں کسی تکار کی بھی پولیٹیکل بیانبازی ابھی نہیں کر رہا ہوں جہاں تک لگتن وادیوں کا نشہ ہے آپ اٹھا کر دیکھنے جہاں جہاں بہتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں بنتی ہیں ان کا ہوت پچھلہ جاتا ہے ہم بہت بات کرتے ہیں ریٹھ پوریڈور ریٹھ پوریڈور ریٹھ پوریڈور جو کی چائرہ سے لے کر دکھشن بھارت کل جا رہا تھا آج کہاں ہے ریٹھ پوریڈور جن جن پاندوں میں جب پیندر میں ہماری سرکار بنی تو اس کو ہی توڑا گیا ریٹھ پوریڈور وہ ہی پرنطو جب کانگریس کی ریٹھ کی سرکر آرہے آتی ہے یہ پرشترچن بھا لگتا ہے اس پرکار کی راشت دیروڈی مانو کا زیودی شتیه اپنا سان اُٹھاتی ہے اس کا امول کارڑ ہے کہ یہ لوگ جس پلے سے جس گلوک انکو ٹریٹ کرتے ہیں جس پرکار چر پروک شوک انکو زمرسل دیتے ہیں وہ بھول کے لیے انکی سرہیکہ لیتے ہیں یہ کارڑ ہے لچپالواب کے چلی چلی ٹھیک ہے گودشاک سیج شکساہ